اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے آج ہم بنانے لگے ہیں صرف اور صرف ٹو انگریڈینٹس کے ساتھ ہوم میڈ کلاب سینڈویچ تو چلے آئیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے چاہیے دو بوائل اگ اور ایک مایونیز کا پیکٹ اور یہاں پہ ہمیں چاہیے چار بریڈ کے سلائسز سب سے پہلے ہم اگ کو کٹ کر لیں گے اگ کو ہم درمیان میں سے کٹ کریں گے اور اس کے بعد سپون کی ہلپ سے ہم اس کی جو یوک ہے جو اس کی زردی ہے درمیان میں سے وہ ساری سپون کی ہلپ سے اس کے اندر سے نکال کے ایک سپریٹ بول میں شفٹ کر لیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم اگ کے سلائسز کریں گے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں گے ہم نے ان کے کوئی شیپ ہونا ضروری نہیں ہے بس ان کے چھوٹے چھوٹے سے پیسز ہونے جائیں گے تو چلیں جی اب ہم اس کی فٹا فٹ سے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم اب اپنے جو یوک ہے اس کے اندر مایونیز ایڈ کریں گے مایونیز ہم یہاں پہ تقریباً ٹو سے ٹری ٹیبل سپون ایڈ کریں گے اور یہ میری مایونیز نہیں اتر رہی چمچ سے اتر گئی اور دو چمچ ہو گئے چلیں جی اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے آپ نے اس کو تاکہ جو ساری مایونیز کا ٹیسٹ ہے وہ اور جو زردی کا ٹیسٹ ہے وہ ایک جان ہو جائیں ٹھیک ہے جی اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے سالٹ نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ویسے تھوڑا نورمل ہی کلپ سینڈوچ کے اندر نمک ہوتا ہے تو ہم ذرا نورمل ہی ایڈ کریں گے اور اس کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بلیک پپر یعنی کہ کالی مرچ کالی مرچ بھی آپ اس میں اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ پریفر کروں گی کہ زرہ کم ہی ڈالیے گا کیونکہ بہت زیادہ سپائسیز کو کلپ سینڈوچ ہوتے نہیں ہیں اب اس کو سارے کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اچھی طرح سے مکس 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 اچھی طرح مکس کر لیا اب اس کے بعد ہم اس میں جو ہم نے ایک کے پیسیز کیے تھے وہ اس کے اندر ہم سارے ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جی سارے ایک جو ہیں وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے اب اس سارے کو اپنے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ جو بلیک پیپر کا ٹیسٹ ہے وہ بھی سارا اس کے اندر ایڈ ہو جائے چلیں جی اب ہم کیا کریں گے کہ جو بلیڈ کے ہمارے کنارے ہیں اس کو ہم کٹ لیں گے سارے کنارے اچھی طرح سے نیٹلی کٹ کے دو سلائسز لے کے اس کے درمیان میں یہ سارا جو ہم نے پیسٹ اس کا تیار کیا ہے وہ ہم ساری بلیڈ کے اوپر اچھی طرح سے اس بلیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے کوئی بھی کونہ چھوٹنا نہیں چاہیے اچھی طرح سے ساری بلیڈ کے اوپر اس کو لگا دیں گے یہ لگا دیا اب اس کے بعد اس کے اوپر دوسرا سلائس رکھ دیں گے اور اس کو درمیان میں سے کٹ کر دیں گے ٹھیک ہے جی کٹ کر دیں گے درمیان میں سے ہم اس کو اچھی طرح سے دونوں اور اب دیکھیں یہ ہمارے مزیدار سے کلب سینڈوچ جو ہیں وہ بن کر ریڈی ہو چکے ہیں آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسے لگے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا بہت سارا خیال رکھیں صدا خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں پھر ملیں گے اللہ حافظ